وولکم بیک سب سے پہلے بات کریں گے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ ملک کے خلاف تمام سازشوں کو دفن کر دیا الیکشن میں عوام نے جس کو منتخب کیا ہم قبول کریں گے ووٹ نہیں مانگتے عوام حقائق پر فیصلہ کریں احتساب کے نام پر انتقام لیا گیا نواز شریف کو جوالی مقدمے میں سزا سنائی گئی انہیں ہر روز عدالت بلایا چاہتا تھا جبکہ اب عدالتیں روز زمانتیں دے رہی ہیں نواز شریف کو دوبارہ موقع ملات و ملکہ نقشہ بدل دیں گے آئیم ایف پروگرام کوئی حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں چیلنجنگ ہے ہٹلر اور چرمن پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں شہباز شریف لاہور میں یود بزنس اور ایگری کلچر لان سکیم کی تقریب سے خیداب کر رہے تھے شیطانی چرخہ اور ملک کے خلاف سازش بھی جو ملوث تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو دفن کر دیا آئیم ایف کا جو پروگرام ہے یہ کوئی ہمارے لیے حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں ہیں یہ ایک بہت چیلنجنگ یہ آپ کا فیصلہ ہے الیکشن میں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے لیکن فیصلہ آپ نے حقائق کو دے کر فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ بہت پاکستان کو آگے لے جائے گا نواز شریف کو تو اکاؤنٹبلیڈی کورٹ کے جج دن رات ان کو حاضری کا حکم دیتے تھے بلا ناغہ کہ آپ پیش ہوں عدالت میں بعض جج دن رات ان کو زمانتیں دیتے ہیں یہ ہے وہ فرق آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہم اس کو دل و جان سے مانیں گے جس کو بھی آپ آگے لے کے آئیں گے اگر آپ نے نواز شریف کو اگلے الیکشن میں موقع دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف میں اور ہماری پوری ٹیم مل کر ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اور ملک کو ترقی اور خوچالی کے ہم دور پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ یہ اتحساب نہیں تھا یہ اتحساب کے نام پر آپ نے بترین آپ نے اس ملک کے اندر نہ صرف اپوزیشن سے بلکہ سیاسی جو پبلک سیونس ہے ان سے آپ نے انتقام لیا حکومت کا ملک کی سائبر سپیس کی سیکیروٹی کے لیے اہم اقدام وفاقی کابینہ نے کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپونس ٹیمز رولز دوہزار تیس کی بازابتہ منظوری دے دی ہے وزارت آئی ٹی کی سمری پر وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دی اور رولز کے تحس سائبر سیکیروٹی حملے سے تحفظ کے لیے سٹیٹ آف دا آرٹ رسک منیجمنٹ پروسس کی سہولت فراہم کی جا سکے گی جعوید حسین سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں جی جعوید یہ پالیسی جو ہے وہ سائبر سیکیروٹی سے مطالق دوہزار اکیس میں پاس کی تھی وفاقی کابینہ کی طرف سے بھی اور وزارت آئی ٹی نے تشکیل دی تھی اب جو ہے وہ اس کے رولز تشکیل دیے گئے ہیں جس کی وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دے دی ہے اور یہ کمپیوٹر ایمرجنسی رسپونس ٹیمز رولز دوہزار تیس اس کا نام ہے جس کی بازابطہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے اور اس ان رولز کے تحت جو ہے وہ اب ایک کانسل بھی تشکیل دی جائے گی اور سرٹس جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی اور یہ سرٹس جو ہیں وہ قومی سطح پر وفاقی اور سبائی سطح پر اور سیکٹورل سطح پر جو ہے ان کا قیام عمل میں لائے جائے گا جس کے تحت جو ملک میں جو سائبر سپیس ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات لیے جائیں گے اور خاص طور پر جو سائبر اٹیکس ہیں ان کی روگ تھام کے لیے جو سائبر سیکیورٹی اور سائبر سپیس میں ہونے والے جو واقعات ہیں اس سے متعلق پیش گویاں جو ہیں وہ یہ سرٹس کریں گی اور اس طرح سے جو ہے ایک مربوط سسٹم بنانے کے لیے یہ رولز جو ہیں ان کا بقاعدہ طور پر ان کی منظوری دے دی گئی ہے جس پر وفاقی وزیر ایٹی امیون الحق کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا ہے کہ یہ سرٹس جو ہیں وہ سائبر سپیس کی سیکیورٹی کے حوالے سے مزید اقدامات کرے گی اور موثر اقدامات لیے جائیں گے تاکہ جو سائبر سپیس ہے پاکستان کا اس کو محفوظ بنائے جا سکے ٹھیک ہے جعبید بہت شکریہ آپ وزیر خزانہ سحاق ڈال نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا پیٹرول کی فیلٹر قیمت میں نو روپے کمی کی گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں سات روپے فیلٹر کمی کی گئی پیٹرول کی نئی قیمت دو سو ترپن روپے فیلٹر ہو گئی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت دو سو ترپن روپے پچاس پیسے ہو گئی ہے فیصلہ ہے میاں شواشی صاحب چاہتے ہیں کہ جتنی ہم رلیف دیسے کے وقت دیں ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے اس میں سات روپے فیلٹر کمی کی جا رہی ہے اور اس کی جو موجودہ قیمت ہے دو سو ساٹ روپے پچاس پیسے فیلٹر اس کو سات روپے کی کمی کے ساتھ اس کو دو سو ترپن روپے پچاس پیسے کیا جا رہا ہے اسی طرح جو پیٹرول ہے وہ اس وقت دو سو باسٹھ روپے فیلٹر اس کی قیمت کا تیعن ہوا تھا اس میں نو روپے فیلٹر کی کمی کر کے اس کو دو سو ترپن روپے فیلٹر کیا جا رہا ہے پیٹرل کی قیمت 9 روپے کی کمی کے ساتھ 253 روپے فی لٹر اور ڈیزل کی قیمت فی لٹر 7 روپے کی کمی کے ساتھ 253 روپے پچاس پیسے آپ کو براہ راست لیے چولیں گے وزیراعظم کے نمائدہ خصوصی حافظ تاہر محمود اشرفی پریس کانفرنس کر رہے ہیں مقدسات کے احترام کا قانون بنایا جائے اسی طرح جو اسرائیل نے انسانی حقوق کونسل میں پاکستان پہ الزام تراشی کی ہے وہ چاہتا کیا ہے میں چاہتا ہوں یہ پوری قوم جان لے کہ اسرائیل نے مطالبات کیا کیے الزام کیا لگائے نمبر ایک وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں توہین نموس رسالت توہین انبیاء رسل اور توہین مذہب کے قوانین کو ختم کیا جائے وہ کہتا ہے پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے اس کی اجازت دی جائے اور جو نو مئی کے واقعات ہوئے جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا جو فوجی تنصیبات پر حملہ ہوئے جو جی ایچ یو بے ان کے مجرموں کو رہا کیا جائے ان کو گرفتار نہ کیا جائے اسرائیل کے یہ مطالبات ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر ہیں اسرائیل کون ہوتا ہے پاکستان میں مداخلت کرنے والا سب سے بڑا دنیا میں قاتل مجرم انسانیت کا وہ اسرائیل ہے اور ہندوستان ہے یہ تصور کرنا کہ وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے یا پاکستان سے کوئی گروپ یا کوئی جماعت یا کوئی فرد اس پر خوشی کا اظہار کرے یہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے میں آج تمام امت کی طرف سے امت مسلمہ کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ چاروں اللہ کی کتابیں جو ہیں قرآن کریم زبور تورات ان پر ہمارا ایمان ہے ہمیں اترا ہی دکھ ہے اگر کوئی انجین کو جلائے گا تورات کو جلائے گا زبور کو جلائے گا جتنا کلام اللہ کو جلانے کا دکھ ہے اترا ہی دکھ اس کتاب کو جلانے کا ہوگا اترا ہی دکھ اس کی بھی حرمتی کا ہوگا اور اگر کوئی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ یا کسی بھی ربی کی توہین کرے گا تو قرآن میں اعلان ہے ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں میں دو منٹ کے لیے گزارش کروں گا جناب آدری خوکر صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کریں پھر حضرت مولانا حضرت اللہ فاروق صاحب دعا کرائیں گے اور آج کی اس مبارک اس نشست کا اختتام ہوگا آگے بڑھتے ہیں پشاور میں پھلو کی قیمتیں بھی عام آدمی کی قوت خرید سے باہر پہنچ گئی ہیں اسی والے سے پشاور سہبار ریپورٹر عمران بخاری نے ہمیں جوائن کیا ہے عمران کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایک جانب تو عوام مہنگائی کے حتوں خوشک اجنات لینے سے کاسر ہے دوسری جانب فروٹ جو اس سے قبل عام طور پر صحت بنانے کے لئے استعمال ہوتا تھا اب مریضوں کے لئے لی جائے جاتے ہیں وہ بھی اب اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ عوام کی قوت خرید اس حوال اس جواب دی چکی ہے کیلے کی اگر بات کی جائے تو کیلہ تقریباً ڈیرسو روپے کلو کی حساب سے فروغت ہو رہا ہے آڑو دوسو روپے کلو کی حساب سے فروغت کیلئے دستیاب ہے جبکہ عام اگر بات کی جائے جس میں کچھا پکا دونوں عام شامل ہیں وہ ایک سو پچاس سے ایک سو اسی روپے کلو کی حساب سے فروغت ہو رہا ہے جامن جو عموان شگر کے مریضوں کے لئے فائدہ مند ہے وہ اس وقت تین سو روپے کلو کی حساب سے مارکیٹ پر فروغ کلدہ سیاب ہے فروڈ کی قیمتیں بھی عوام کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں پریڈی بان ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور من ان کے پاس جو فروڈ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے وہ واپس پھینگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن ان کو ملتا مہنگا ہے تو وہ مہنگا فروغ کرنے پر مجبور ہیں اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے سابق وزیراعلا پنچواب حمزہ شہباس لاہور میں ویڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور آج تک پندرہ مہینے تک ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیں جہاں پر لوگ کی معاشی مشکلات ہیں یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر حکومت کاوش نہ کرتی وزیراعظم جو ہے وہ خود آگے بڑھ کر ملکات نہ کرتے ہر جگہ جو ہے وہ پاکستان کا کیس نہ پلیڈ کرتے تو شاید خدا نہ خاصتا یہ ایٹمی کوٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا اس صورت میں معاشی کشتی جو ہے وہ خدا نہ خاصتا غرق ہو سکتی تھی اور اس سے بتر حالات ہوتے تو تاریخ دان جب بھی تاریخ لکھے گا تو ان محرکات کو ضرور لکھے گا عمران نیازی نے کہا تھا کہ میں آئیم ایف کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا عمران نیازی نے اس معیشت پاکستان کی معیشت کا کلوار کیا خود تو خودکشی نہیں کی لیکن عوام کو خودکشیوں پر ضرور میں مجبور کیا تو یہ سب حقائق عوام کے سامنے ہونے چاہیے دوسری بات جو انتخابات کی آپ نے کی ہے اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ شفاف انتخابات میں پنہا ہے آئین اور جمہوریت جو ہے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے ملک کو آگے لے کے لئے